تَسَنْ وِكْرَمْ میرَا سَوَال میں نے اتنی سکچہ ایسے کام کو کرنے کے لیے گرہن نہیں کی ہے واسو کے پتہ کچھ نہ بول کر کام کرنے نکل جاتے ہیں یہاں سب باتیں واسو کے چاچا بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ واسو کے پاس آ کر کہتے ہیں تم اتنے ورسوں بعد گھر آئے ہو چلو میں تمہیں نگر گھوما دوں نگر کے بیچ جا کر واسو کے چاچا کہتے ہیں اس فل والے کو دیکھ رہے ہو وہاں تم سے بھی زیادہ سکچت ہے یہاں سن کر واسو آسچر چکت رہ جاتا ہے ایک سمیہ تھا جب اس کی فلوں کی بڑی سی دکان تھی وہے اس کام کو چھوڑ کر کوئی اچھا سکچت والا کام دھونڈ رہا تھا اور اس ویعاپار کو آگے نہ بڑھا سکا لیکن اب بری پریشتری آنے پر آج اسے یہ کام کرنا پڑے رہا ہے پھر وہے دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک جھوپڑی کی کھڑکی سے جھاکتے ہیں جہاں ایک تھالی میں پریوار کے چار لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی دودھ کا اچھا خاصا بیپسائے تھا جسے ان لوگوں نے دودھ کی بیپار کو چھوٹا سمجھ کر نکار دیا تو بتایا وکرم واسو کا چاچا واسو سے کیا کہنا چاہتا تھا تو سن بیتال واسو کے چاچا واسو کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے خوشی سے سویکار بھی کر لینا چاہیے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ سمجھ سے بتا کر نہیں آتی کبھی بھی آ سکتی ہے صحیح جواب اکرم لیکن تو بولا میں چلا